وہ تو کہتا میں قربان جاؤں ام من يجیب المطرع ذا دعا اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگا ہے اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگا ہے اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگا ہے اس نے کہا جے میرے نال گل کرنی ہے تو ہکام کر لو جے ناپوری کرنے تو باتا کھیلے ہکام کر لو صرف مسلم اور مشرق کی قید نہیں لگائی ام من يجیب المطرع ذا دعا میرے سامنے تڑب کے آجا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے یہ تو آج کی ہماری نادان لوگ ہیں ساڑھی سندہ نہیں تاڑھی مڑندہ نہیں اللہ بجی نیچہ موڑ دے لو بے نیاز ہے سمد ہے مانگ تو سی اللہ کے بندے میرے بندے مانگ تو سی میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں ہائے کیسے سنتا ہے مسلم کے زمانے میں کہت آ گیا بارش نہیں ہو رہی سب نے آ کر عز کی حضور بارش کی دعا کریں کہ چلو بارش کی دعا کی نماز پڑی دعا کی دھوپ اور تیز ہو گئے تو مسلم نے عز کی یا اللہ اسی بارش ہوں کی تو اندھو پور مدھا چڑھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے چلیس سال سے میرا نافرمان چلیس سال چلیس سال میں اس کی سیاری فائل سیاہی سے بھری ہوئی کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نکتہ کوئی نہیں جب تک کھڑا ہوئے بارش نہیں کروں گا وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعاہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا خیال میں آرہے میری بار موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئے نکل جا میاں سارے آنڈا بیڑا نہ بھوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جہور بھی ہو گئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو اب وہ کہنے لگا لو خرشت ففضحت نفسی اب اگر میں نکلا تو میں تو زلیل ہو جاؤں گا ولو مکثت لمونع الناس المطر اور اگر میں کھڑا ہا تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بھا اب یہ اللہ کو پکار نہیں لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں ناہین گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے تو اب یہ دلی دل میں کہتا ہے میرے رب چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے محلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کتائبا فاقبلنی مجھے معاف کر دے اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں زلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں چالیس برس کی نافرمانی چالیس سیکنڈ میں نہیں لگے اللہمہ انی عصیتوکا اربعین سنتا فا امہلتنی فجیتوکا طائبا فاقبلنی پانچ سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کونی بارش کے میں ہو گئی اپنے رب کی سنا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل ہو گئی ایسا رب ایسا اللہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئی یا اللہ یہ آپ کیا کرے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فیل ہو گئی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صلح کر لی منا سکتے کسی نے دو سیکنڈ ٹائنس مان جیسا پیارہ رشتہ وہ نراز ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ کتنے پسینیں نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے چھالیس سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کہی اللہ کیوں کیسے کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی کہی اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ جب نافرمانتہ نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتا ہوں موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ تھا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو تربیت کا سب سے پہلا پہلا سنگ میل پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنیت بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے ایک اور واقعہ سناتا بنی اسرائیل کیسے سناتا کفل ایک نوجوان تھا روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا شراب اور عورت روزانہ رات کو ایک رات ہے ایک لڑکی کو ساٹھ دینار میں لے کر آیا کچھ دس اکلاکھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ دینار سونے کے سکے تھے دس لاکھ ایک لڑکی ایک رات جب کمر میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں نے زبردست تھی تو نہیں اس نے کہا کفل میں عزتدار ہوں عزتدار کی بیٹی ہوں بھرک نے یہاں تک پہنچا ہے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی عزت انیلا مجھت میں تمہیں بچوں کیا بتا میرے ہوم ڈسٹرک تو ملتان ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا اٹھارہ سو اٹھارہ مزفر خان رحمت اللیلے کی حکومت پانچ بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئی تو اس نے تین بازار حسن بنائے اس وقت اٹھارہ سو اٹھارہ ایک ملتان میں ایک کہروڑ پکا میں اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن تلمبہ جس سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے ایک تلمبہ میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں ایک مہینہ کیام کیا تلمبہ پر فضا جگہ تھی راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی وہاں ایک مہینہ قیام کیا وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے چند سال پہلے مجھے خیال ہے میں ساری دنیا پھرتا ہوں یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملے نہیں کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تحمت لگ جاتی ہے تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغان کی تھی سارے کل قدائیوں میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا پھر ان میں بیان کیا کوئی لمبے چوڑے فلسوے نہیں صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے جب بیٹی ہو تو کیا ہے بہن ہو تو کیا ہے بیوی ہو تو کیا ہے یہی بڑے رشتے ہیں ایک چھوٹی سی مجلس میں دس لڑکیوں نے توبہ کی دو تین دن گزرے مجھے ملازم نے کہا یہ باہر دو عورت آئی ہیں تو انہوں مل دیا سائل آتے رہتے ہیں میں نے کہا تو انہوں فارق کرو میں نے کہا مل دیا جو انہوں فارق کرو وہ دھوڑے دیر بعد کہا جو انہوں آنے وہ آکھوا سی مہلے چو آئی ہیں مہلے چو وہ محلہ عام طور پر اسی کیلئے بولا جاتا ہے جو انہوں نے کہا اچھا 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 بولاؤ وہ دونوں آگئے ہیں ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکی اتیار کرنا اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تاڑی گال سنئی ہے میں توبہ کیتی ہے تو میرے پیراما مار مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اصر روٹی کی تو کھا نہیں ہے تو نچنا چھاڑ دیتا تھا اصر روٹی کی تو میرا کوئی وزیفہ لا دے میں حرام کم نہیں کرتا پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم تک سردار صاحب سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی توائف بن جاتی ہے میاں صاحب میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہنے والی توائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب رہتا ہے چودری صاحب چودری صاحب رہتا ہے مار صاحب مار صاحب رہتا ہے لیکن غریب کی بیٹی توائف کا داغ اپنے ماتھے پر سجا کے قبر میں چلیا تھی پھر میرے بس میں جتنا تھا چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے میں سارا خرجہ اٹھاؤں گا میں کہا میاں ایسا توائف پہ کوٹھے پہ کون ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میں نے تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی حوص کے لئے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو توائف بنا دیا اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لئے زلط اور پستی کی سوا کچھ تھا کفل میں عزتدار ہوں مجھے غربت نے یہاں پہنچا ہے تو کفل رونے لگا کہنا کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اُز ہی عزت کے ساتھ چلی جائے میرے لئے دعا کر دیں میں بہت کمینہ انسان لڑکی چلی گئی کفل کو نہیں بتا کیا ہونے والا ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا مر گیا جوان مر گیا صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندہ دینے آتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا اس شہنشاہ پہ جس کی رحمت سبحان اللہ ما رحم ما رحم کیا رحم ہے میرا آپ کا اللہ ہمارے گونوں کی حیثیت کیا ہے ایک لفظ توبہ ہر شئے مٹا دیتا ہے صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو موسیقی